ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV TAC TV اپٹیٹس یو about Corona situation in Canada and around the globe کیوپیک میں لا پتہ ہونے والی دو بہنوں کی لاش جنگلات سے برامت باپ کی تلاش جاری پولیس کی جانب سے واقعی کی تحقیقات کی جا رہی ہے کیوپیک اور آنٹیریو کے عوام امریکہ کے ساتھ سرحدیں بند کرنے پر متفق دونوں صوبوں کے 88% شہریوں نے سرحد نہ کھولنے کی حمایت کی ہے کیانیڈا بھر میں Corona virus کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلات جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,75,90 ہو گئی ویلن کنار پورڈ رابنسن کے قریب دو کارگو بہی جہازوں میں ٹک کر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایران کا یوکرینی مسافر تیارہ مار گرانے میں انسانی غلطی کا اعتراف ائر ڈیفنس سسٹم کے ایک ریڈار کو جھوننے میں غلطی یوکرین کی مسافر تیارے کو گرانے کی وجہ بنی امریکی شہر سانڈیاغو کے نیوو بیس پر بحری جہاز میں خوفناک دھماکا بحری جہاز میں آگ بڑک اٹھی 21 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے دانلڈ ٹرم نے Corona سے بچنے کے لیے پہلی بار ماس پہن لیا محلق بابا کے باوجود دانلڈ ٹرم اب تک ماس پہننے سے گریز کرتے رہے کرونا سے دنیا کے پانس ڈاک اکتر ہزار سے زائد افراد حلاق متاثر افراد کی تعداد ایک کروے تیس لاہ تالیس ازار چھے سو اٹھار میں تک جا پہنچی ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹرودو نے وی چیریٹی سے مطالق مباحثوں میں خود کو باز نہ رکھنے پر معافی مانگلی ہے ان کا کہنا تھا کہ خیراتی ادارہ اور ان کے اہلہ خانہ کے قریبی ذاتی تعلقات حوالے سے انہیں کبھی بھی کابینہ کے مذاکرات کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا ٹرودو کا کہنا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی والدہ اور بھائی پبلک سپیکرز کے لئے کام کرتے ہیں تاہم وہ یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے وی چیریٹی سے کتنی رکم لی باکینہ کے برای جانتے ہیں ہیں کہ ایسی طرح کے لئے کام کرتے ہیں یا چیریٹ کو سپیکرز کے لئے دکھایی ہے میلے کے لئے جانتے ہیں کیا پاکینہ کے لئے آزام کو احترام کرتے ہیں جس پر سپیکرز کے لئے آفرکی بھائی ہے to give greater certainty and support to businesses as we restart the economy کیوبیک میں لاپتہ ہونے والی دو بچیوں گیارہ سالہ نورہ اور چھے سالہ رومی کی لاشے سینٹ اوپلینئر کے جنگلات سے برامت ہو گئی ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں کیوبیک میں لاپتہ ہونے والی دو بچیوں گیارہ سالہ نورہ اور چھے سالہ رومی کی لاشے سینٹ اوپلینئر کے جنگلات سے برامت ہو گئی ہیں تفتیش کاروں کے مطابق دونوں بچیوں کو آخری مرتبہ بوت کی شام ساڑھے آٹھ بجے اپنے والد مارٹن کارپینٹیر کے ساتھ کنونس سٹور میں دیکھا گیا تھا جس کے ایک گھنٹے بعد مارٹن کارپینٹیر کی گاڑی سٹور سے پندرہ کلومیٹر دور ہائی وے ٹوئنٹی پر حادثے کا شکار ہوئی جب پولیس پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا جمعیرات کو پولیس کی جانب سے ایمبر الٹ جاری کیا گیا اور بچیوں اور ان کے والد کی تلاش شروع کر دی گئی تین دن کی تلاش کے بعد پولیس کو کیوبیک سٹی سے جنوب مغربی علاقے سینٹ اوپولونیر سے بچیاں ملی پولیس حکام کے مطابق بچیوں سے مطالق مزید تفصیلات نہیں بتا سکتے پولیس کی جانب سے بچیوں کے والد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا گیا ہے واقعے پر کینیڈین وزیراعظم جوستن ٹروڈو کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے جبکہ صوبے کے پیمیر نے کہا اس واقعے کے پوری چھاند بین کی جا رہے کہ آخر بچیوں کی موت کیسے واقع ہوئی سروے کے مطابق کیوبیک اور آنٹیریوں میں زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ کیونیڈا کی سرحد امریکیوں کے لیے بند رہے تفصیلات اس رپورٹ میں سروے کے مطابق کیوبیک اور آنٹیریوں میں زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ کیونیڈا کی سرحد امریکیوں کے لیے بند رہے ایک حالیت سروے میں بتا گیا ہے کہ کیوبیک اور آنٹیریوں کے دس میں سے نو باشندے نہیں چاہتے کہ جولائے کے آخر میں کیونیڈا سے امریکہ کی سرحد دوبارہ کھل جائے دونوں صوبوں کے اٹھاسی فیصد شہریوں نے سردنا کھلنے کی حمایت کی ہے ایسیوسییشن فور کینیڈین اسٹرڈیز کے صدر نے کہا ہے کہ سرحد کو بند رکھنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے لیگر کے جانب سے تین سے پانچ جولائی کے درمیان ایک سروی کیا جس میں پندرہ سو سترہ کینیڈین اور ایک ہزار چھے امریکنز نے حصہ لیا ٹروڈو نے سولہ جون کو اعلان کیا تھا کہ سرد کم از کم اکیس جولائی تک بند رہے گی رائے شماری سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے شہریوں کے اکثریت دوبارہ سرد کھولنا چاہتی ہے جہاں صرف چھتیس فیصد نے سرد کھولنے کی مخالفت کی تھی سروی کے مطابق امریکہ میں روزانہ کی بنیادوں پر دو ہزار نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں سروی کے مطابق چھاسی فیصد کینیڈین جولائی کے آخر میں سرد کو دوبارہ کھولنے کے خیال کو مسترد کرتے ہیں جیسا کہ فیلحال منصوبہ بنایا گیا ہے حالکہ ماضی میں بورڈر بند ہونے کی تشدید اور بار بار توسیح کی گئی ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ اکھتر فیصد کینیڈین سرد کے دوبارہ کھولنے کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں جو مضبوط رائے رکھتے ہیں صرف گیارہ فیصد کینیڈین کا کہنا ہے کہ سرد کو دوبارہ کھولنا چاہیے جبکہ تین فیصد نے اس حوالے سے کوئی رائے نہیں دی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8783 تک جا پہنچی ہے مزید چاندے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ ساتھ ہزار پانچ سو نوے ہو گئی ہے ملک بھر میں کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,783 تک جا پہنچی ہے کیوبیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تہاں وہاں کورونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 56,521 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,627 تک پہنچ چکی ہے آنٹریو میں کورونا وائرس سے 36,723 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,719 ہے البرٹا میں 8,496 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 160 افراد کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں 3,53 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 187 ہے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئے ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ فلورنس سپیرٹ اور ایلینس ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں جس سے نقصان ہوا ہے تفصیلات اس رپورٹ میں ویلینڈ کنال پورٹ روبنسن کے نزدیک دو کارگو بحری جہازوں میں ٹکر سے جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے پورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایلینس نامی کارگو جہاز مینی سوٹا جا رہا تھا جبکہ دوسرا جہاز فلورنس سپیرٹ کیوبک جا رہا تھا انتظامیہ اس حاسے کی تحقیقات کر رہی ہے حکام کا کہنا ہے کہ حاسے میں کوئی زخمی نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے ماحولیات پر کوئی اثرات آئیں گے انہوں نے کہا کہ جہاز ہر شپنگ سیزن میں نہر کے اس حصے میں سینکرو بار گزرتے ہیں خاص طور پر اس جگہ پر جہاں دو جہاز آپس میں ٹکرائے تھے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ فلورنس سپیرٹ اور ایلینس ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں جس سے نقصان ہوا ہے یہ نہر جنوبی آنٹیاریو میں واقع ہے اور لیک آنٹیاریو کو لیک ایری سے جھوڑتی ہے ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ ائر ڈیفنس سسٹم کے ایک ریڈار کو جوننے میں غلطی یوکرین کے مسافر تیارے کو گرانے کی وجہ بنی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ یوکرین کے مسافر تیارے کو ریڈار کی سمت میں غلطی کی وجہ سے مار گرائے گیا تفصیلات کے مطابق ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ ایر ڈیفنس سسٹم کے ایک ریڈار کو جوڑنے میں غلطی یوکرین کے مسافر تیارے کو گرانے کی وجہ بنی ایران کے سیول ایوییشن اتھارٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق ریڈار کو جوڑنے کے لیے پروسیجر کو فالو کرنے میں غلطی کی وجہ سے سسٹم میں ایک سو سات ڈگری کا ایرر واقع ہوا اس غلطی کی وجہ سے جہاز گرنے سے پہلے بھی اور غلطیاں ہوئیں سیبل ایوییشن اوٹورٹی کے مطابق جہاز کی طرف داگے گئے دو میزائل ائر ڈیفنس یونٹ کے آپریٹر کی طرف سے تھے جنہوں نے کارڈینیشن سینٹر سے ہدایات لیے بغیر ایسا کیا یاد رہے کہ یوکرین انٹرنیشن ائر لائن کا تیارہ روا برس آٹھ جنوری کو تہران کی ائرپورٹ سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں ایک سو چھہتر افراد حلاق ہوئے تھے مسافر تیارے میں عملے کے نو افراد بھی سوار تھے جبکہ مرنے والوں میں ایران کے بیاسی کینیڈا کے 63 یوکرین کے 11 سویڈن کے 10 چار اگوانستان اور جرمنی اور برطانے کی تین تین شہری موجود تھے بعد ازا ایران نے اعتراف کیا تھا کہ یوکرین کا مسافر تیارہ غلطی سے میزائل حملے کا نشانہ بنا سان ڈیاگو نیول بیس پہ بحری جہاز میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی آگ لگنے سے جہاز پر موجود 21 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا تفصیلات اس رپورٹ میں امریکی شہر سان ڈیاگو کے نیول بیس پر بحری جہاز میں خوفناک دھماکہ ہوا جس سے بحری جہاز میں آگ بھڑک اٹھی امریکی میڈیا کے مطابق سان ڈیاگو نیول بیس پر بحری جہاز میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی آگ لگنے سے جہاز پر موجود 21 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا واقعی اطلاع ملتے ہی فائر فائٹرز نے جائے وقوع پر پہنچ کر کئی گھنٹوں کی جد و جہت کے بعد آگ بجا کر کولنگ شروع کر دی آگ لگنے کی وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی امریکی نیول حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کے وقت جہاز پر 160 افراد سوار تھے جن سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں زخمیوں میں بون ہوم ریچرڈ نامی بحری جہاز کے عملے کے 17 ارکان شامل ہیں جبکہ چار سیویلینز زخمی ہوئے ہیں یہ واقعی اطوار کے صبح کو پیش آیا علاقے میں دھوا سارا دن پھیلا رہا نیوی اور فائر حکام کی جانب سے واقعی کے سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں حکام نے اس بات کا امکان ظاہر کیا ہے کہ آگ بیری جہاز کے نشلے کارگو سے شروع ہوئی جہاں جہاز کا سمان اور گاڑیاں سٹور تھیں ابتدائی طور پر نقصان کا درست اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکا ہے زخمی افراد کا بھی علاق جاری ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی دی ہے یہ افراد دھوئے اور تپس سے زخمی ہوئے واقعے کے بعد سانڈیاغو کاؤنٹی ائر پلوشن کنٹرول ریسٹک نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے علاقے کے لوگوں کو ہدایت کی کہ جہاں انہیں دھوا محسوس ہو وہاں وہ اپنی سرگرمیاں محدود کر دیں ممکن ہو تو گھروں کے اندر رہیں تاکہ وہ فضا میں موجود نقصان دے زراز سے محفوظ رہ سکیں ڈانلڈ ٹرم نے واشنٹن کے قریب والٹر ریڈ فوجی اسپتال کے دورے کے موقع پر ماس پہنا انہوں نے زخمی سپائیوں کی آیادت کی اور طبیعہ الکاروں سے ملاقات کی تفصیلات اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کرونا وارس کی وبا پھیلنے کے بعد بلاخر پہلی بار عوام میں ماس پہن ہی لیا ڈانلڈ ٹرم نے واشنٹن کے قریب والٹر ریڈ فوجی اسپتال کے دورے کے موقع پر ماس پہنا انہوں نے زخمی سپائیوں کی آیادت کی اور طبیعہ الکاروں سے ملاقات کی اس موقع پر ماس پہننے سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ میں کبھی ماس پہننے کے خلاف نہیں رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے صحیح وقت اور جگہ ہوتی ہے جب آپ اسپتال میں ہوں اور بہت سارے لوگوں سے واسطہ پیش آ رہا ہو جن میں سے بعض تو ابھی کرونا سے صحتیاب ہوئے ہوں تو ایسے میں تو ماس پہننا بہت اچھی بات ہے واضح رہے کہ امریکہ میں جنوری میں کوویڈ نائنٹین کا پہلا کیس سامنے آیا تھا جس کے بعد ملک میں تیزی سے یہ وبا پھیلی اور اب تک ساڑھے تین تیس لاک کیس سامنے آ چکے ہیں اور ایک لاکھ سین تیس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اتنی ملک وبا کے باوجود صدر ڈانلڈ ٹرام اب تک ماکس پہننے سے گریز کرتے رہے اور کہتے تھے کہ وہ ماس نہیں پہنیں گے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کرو تیس لاکھ تالیس ہزار چھ سو اٹھانوے تک جوا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں پانچ لاکھ اکتر ہزار چھ سو ساٹھ ہو گئیں تفصیلات اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے امواق میں بھی ہر روز اصافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ تیس لاکھ اکتالیس ہزار چھ سو اٹھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں پانچ لاکھ اکتر ہزار چھ ساٹھ ہو گئیں امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں ناصر کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ سنتیس ہزار سانس سو بیاسی افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چونتیس لاکھ تیرہ ہزار نو سو پچھانوے ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالکی فیرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد اٹھارہ لاکھ چھاسٹھ ہزار ایک سو چھہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ یہ وائرس بہتر ہزار ایک سو اکیون زندگیاں نکل چکا ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسے نمبر پر پہنچ گیا ہے جہاں کرونا وائرس سے تیس ہزار ایک ستاسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ اناسی ہزار چار سو چھہ سٹھ ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کل امواد گیارہ ہزار تین سو پینتیس ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد سات لاکھ ستائیس ہزار ایک سو باسٹھ ہو چکی ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد دو ہزار دو سو تیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ بتیس ازار دو سو انسٹ تک جا پہنچی ہے ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی لیے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ۔